السلام علیکم محترم سوامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الویرہ قبض اور اس حال کی تکلیف کو دور کرتا ہے یہ اس طرح کے مزید مسائل مثلا پیٹ جلنے، تیزابیت، گیس، پیٹ کا السر، آنتوں کا السر اور عمل احنظام کی نالیوں کی سوزش کے طور پر اور آنتوں کی صحت بگڑنے کے خدشات کو پوری طرح روکتا ہے الویرہ کا بقاعدہ استعمال جگر کی کئی بیماریوں کو روکتا ہے جبکہ بڑی آنت کا کینسر اور آنتوں کے کینسر کا خطرہ کم کر دیتا ہے پیٹ اندر کرنے کے لیے تین کھانے کے چمچ الویرہ جل گرائپ فروٹ ایک کپ دونوں کو ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں درائی بالوں کے لیے دو چمچ الویرہ جل دو چمچ کوکونٹ آئل اور دو چائے کے چمچ کوکونٹ پیس بلینڈ کر کے نہانے سے پہلے بالوں میں لگا لیں بیس منٹ بعد دو لیں پورز کو بند کرنے کے لیے ایک چاہی کا چمچ الویرہ جل اور لیمو کا رس چند کطرے ملا کر چہرے پر لگائیں سن برن کے لیے یہ سن بلاک کا کام کرتا ہے دھوپ میں نکلنے سے قبل اس کا رس لگانے سے جلد سورج کی تیز اور مذر شہاؤں سے محفوظ رہتی ہے جل جانے کی صورت میں جلنے کی صورت میں فوراں الویرہ کا رس لگا لیں جلن دور اور اس کے جرسیم کچھ اثرات زخموں کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں اور چھالے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ناخنوں کے امراض ناخنوں کے فنگس یا دیگر امراض میں اس کا گودہ لگا کر یا اس کے رس میں روئی ڈبو کر ناخن پر رکھ کر پٹی بھاند لیں میک اپ کے مذر اثرات سے بچاؤ ایلویرہ کا رس لگا کر دو سے تین گھنٹے کے بعد دو لیں رنگت نکھارتا ہے اور جلد کو ترو تازہ رکھتا ہے اسٹرچ مارکس سے بچاؤ دورانے خمل اگر ایلویرہ کا رس پبندی سے پیٹ پر ملا جائے تو اسٹرچ مارکس نہیں آتے جوڑوں کے درد کے لیے روزانہ ایک چمچ ایلویرہ کا گودہ کھائیں جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اس کے لیے آپ اسے چبائے نہیں بلکہ دوا کی طرح موں میں رکھیں اور پانی سے نگل لیں قبض اور بواسیر رات سونے سے قبل دھو چمچ ایلویرہ کا گودہ کھا لیں قبض اور بواسیر دونوں مسائل حل ہو جائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ